شکریہ آپ تمام حاضرین کا بھی جنہوں نے بلکل لکھنوں کی نذاکت بری جو سالیہ آپ کی وجیہیں کہیں کہیں سے آواز آ رہی تھی ایسا لگنا سا لاتے ہم لوگ لکھنوں میں بیٹھے ہیں اُن نذاکت بری اُن نذاکت بری جانیوں کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں سمینار کا موضوع جیسا کہ مینی صاحب نے بھی خود کہا بغیر کسی بہت تمہیز کے اتنا ضرور کرنا چاہیں گے کہ یہاں جو مقررین آج بیٹھے ہیں جو مقالنگار بیٹھے ہیں کاش یہ پورے دن کا سمینار ہوتا اور ان کو سننے کا موقع ملتا کیونکہ نئی نسل کو ان تمام باتوں سے واقع کرانے کے لئے اچھا موقع نہیں ہوا کرتا ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے آج بھی ان ترقی بسند قیالات کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کتنے موضوع ہیں یہ اُس وقت ہم لوگ محسوس کریں گے جب ان مقررین کو ان لوگ سنیں گے میں سب سے پہلے اس قڑی میں سعید صاحب کو تھوڑی سی حسنہ دائے گی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ پورے سال کچھ نہ کچھ کرنے ہی خائل بھی لکھتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن اس طرح تو ان کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے میں سعید بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو صرف جنو تک ہی بات پہنچی ہے ابھی تو صرف جنو تک ہی بات پہنچی ہے یہ دل کے کھیل بڑے امتحان لیتے ہیں آپ دل سے کام کرتے ہیں تو امتحانات آپ سے سامنے اس طرح آتے رہیں گے لیکن ہم سب کی طرف سے آپ کی یہ دعا ہے کہ تمہارا آزم سلامت تمہاری رمضہ دراز زمانہ تم سے بڑے کام دینے والا ہے آپ سے تو بہت سارے کام ہم لوگوں کو لینے ہیں سمینار کا موضوع سرلی صدر جابری اور ترقی پسند تحریک اس موضوع کے اعتبار سے کی نوٹ ایڈریس کے لیے اور پہلے خطبے کے لیے میں میں پروپیسر محمودلسن صاحب سے بہت عدد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازے کی ذہمت گوارہ کریں پروپیسر محمودلسن صاحب عزت محب سب تر سمینار جتیس حیدر اقباد صاحب پروپیسر چارے بزرگی صاحب ہماری اکیڈیمی چتی جتی سعید نزی صاحب عدیب اور دانسور یہاں سب دانسور میرے بیانے دیئے اب سویل صاحب ہے راکیج جی ہے جا فیج صاحب جو تو ہماری اکیڈیمی کے سب پرد ہے لیکن اس وقت آج سے لیا گئے ہوئے چاہ خاص دورت نے اس جلسے مکشن کا کھنی تقیب لائے ہماری سب پرد پروپیسر روک لیٹا ورمہ دیئے تو ہماری اس اکیڈیمی سے کس نے بڑے بڑے دانسور فرابیب پوابستان ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کس طرح سے ان کی ان کا تعریف کرایا ہے جب تمام لوگ لکنہوں پر نمائن دیا چکتی آدموں سے اور خونا بھی چاہیے چونکہ سردہ جاپری کم مرکل جو تھا وہ درست لکنہوں تھا ان کے تعلیم ان کے سیارتی زندگی کی تک تھا ان کے عدد زندگی کی تک تھا سب لکنہوں سے ہوا بعد میں کہیں بھی رہے ہوں بمبئی بھی رہے ہوں جلی بھی رہے ہوں لیکن یہ لکنہوں کا مرکل تھا اور لکنہوں سے انہوں نے بہت طریقہ ابھی جو مقالے آئیں گے اس میں آپ کو لکنہوں کے پانچ راتوں کے بارے میں کتنا ان کو ایک جدواتے لگاؤ تھا لکنوں سے اپنی نظموں میں کہیں نہ کہیں وہ لکنوں کو دکھ کر دیتے ہیں ستنیل نظموں جی جسے انتیار سے یوں لکنوں بھی کہتے ہیں تو آفیر تک راہی نے کی بہت بڑے دانی سارت تھے بہت بڑے عجیب تھے مصفتی تھے اتنے گوٹے تھے ان کی شخصیت کے چوت کو سمیتنا مجھل ہوتا ہے کسے ایک پہلوں پر انہوں نے شاہری میں لاتاب مدوئے شاہ کی جاتا ہے نصر میں کئی کتابیں جیل کا دیوان تکتیب دیا معلوم ہوتا ہے کہ کبیر بانی ان کا کسی طرح سے اور ان کی سرگاری مجھل ہوتی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک انجمن تھے دار رہتے تھے ان کی شخصیت چھائی ہوتی رہتی اکثر وہ بہت میں لوگوں کو لگا دیتے تھے اور لوگ کنارہ پیشی افجار کر لیتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایسی بہت نہیں کرتے تھے کیجل اللہ جانسی انہوں نے ترقی پسند قیلی کے خلاف جتنے معلوم پر سب کا مقابلہ کیا سننسل ساعت کے بعد جب جیزب کیٹرو جان چلا تھا اس لب کو سننلہ جانسی اوٹا خورہ گروہ تھا ایسی بہت نہیں کرتا ایسی بہت نہیں کرتا ایسی بہت نہیں کرتا ایسی بہت نہیں کرتا فرمائٹن ہم نے خوشی ہے کہ اسی لکنون نے کتاب میں سالہ نکلتا تھا جناب آبیس جانسا مولدی ہے اس نے ترقیب سے تحریک اور جگزیت میں جو کمازنہ ہوتا تھا اس کو بہت پر چند تازوں گیٹھ کے آگے تو حضرات ظاہر ہے کہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں ترقیب سے ہوں تو انہوں نے ترقیب سے ترقیب سے ترقیب سے اور یہاں انگریزی حکمت تخلاف ان کے اعلیٰ ذمہ داروں تخلاف تجاز کریا ہے یہاں سے نکالے گئے اور دلچسل یہ ہے کہ جس لکھ وہ یہاں سے نکالے گئے اس لکھ وائی چانسل سے حضرات ظاہر ہے جن کے نام کے گھر پر ہو اور وہ انہیں کے گھر میں چھتے دیتے حضرات ظاہر ہے وائی چانسل حضرات ظاہر ہے انہوں نے کو پناہ تو ان کی ایزیت جتی وہ لوگ سے عریقل گئے عریقل میں ان کا بہت 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 اس طرح سے پورا ایسا گروہ تھا جو تھا کہ جہاں رہے ہیں کسی معاملے میں انہوں نے یہ نہیں کی یہ مسالحہ بلکل لگم وہ کم آئے ہیں ہر سرداد حقیقت ہوتا ہے جی خود وہ ایک انجمن تے اور پوری تحریک اس کی جیل دیں آخری تک جب تک وہ سندگا رہے کسی جب تک اگر مجھے ایک باغ کا آیا ہے اسی بات تو آخری پاس جب لگنا ہو آئے تو تو انپارمیٹن ڈیپارٹمنٹ کا ایک جلسہ تھا گمیٹھا اٹھ گئے گمتی اوٹل میں چاہے تھے میں نے ان سے پھلے گیا سبا سبا ناستے پتہ کھائے ناستے پتہ کھائے ناستے پتہ کھائے ناستے پتہ دھڑی گیا تھی کہنے میں بہت اچھا ہو رہا ہے میں بہت خراب ہو رہی ہے کسی جاگتر کے پاس میں چلوں اب مجھے ایک کچھ پکر کی ایسا کون سا داکٹر ہے جب پوری اس تشبیس ان کو دیکھا ہے خر خرال آئے کے مسئلہ پر ایک خطرداغ میں گئے ہوں ڈاکٹر ساعت سے اچھا پڑی آیا اس کا دادہ کی کم دارتے پہ فاکر کاری جلسہ نے پیدا ہے وہ ستکار نہیں بیٹھے ہوں تو تکیل کریں کچھ آپ ساتھ دیکھیں وہ مذہب سے اٹھ کے آئے ان کی چاہت تک اور ان کا حاضر ہے اور یہ کہا کہ آپ کو ذہمت ہوگی جلتہ تاکہ میں وہاں تکک کر لوگ سے کہاں سے کلی نہیں آئے نظر محمد ڈاکٹر نو نظر محمد خسردان اس کے بعد سب انہوں نے دوا دیں تو یہ دوا وقتی طور پر استعمال کیجئے کسی نہیں مستقل جو آپ کو ڈاکٹر دھونڈی جاتے ہیں اور یہ ہوا کہ گنبری پہنچنے پر وہ گھر نہیں جاتے ہیں چیزیں ہاتھ ٹوٹر گئے اور اس کے بعد گھر جلو آپ ہاتھ آئے تو اس حالت نہیں تھے کہ لوگوں سے بات کر سکتے تو یہ حافظ لنے سکت کو کسی نے کیجئے چکر رہے انسانیت تھی حضرت تھی اور شائری سے خدمت چکر رہے بائی رہے چاہتے ہیں سب واقف ہیں اور ان کی سلوڑیوں کا ایک نظم ہے نایاز نظم ہے جو سلام مجھلی چاہیی ہے اس کے بارے میں ایک دور ہوتا جب چردہ جاپری اور سلام مجھلی چاری میں تعلقات کرکی جاتے ہیں تو اس کے پاس لوگ کو ایک ہواٹ بلا تھا سلام مجھلی چاری سلام صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افتر لوگوں سے لڑ گئے تھے کافیاؤں سے جو وہ اس وقت لوگوں جاتے رہوں گے اب اس دوائے سال ہاں تو وہ افتر سنانچے سلدہ جاپی سبی بھی ان کے تعلقات اکچے نہیں تھے انہوں نے بہت سے یہ نظر نکی کی کہ جاپری تم میرے ہمارے بڑے بھائی ہو خود میرے خواب کی جاگی ہوئی انگلائی ہو تم سے میں ہماری حالات میں لڑ جاتا ہوں بد میں افکار و خیالات میں لڑ جاتا ہوں یہ تو ہوتا ہے مگر مجھ کو بطور پرکار تم ہمیشہ بڑے نئیبوب رہے ہو چردار پڑھتا رہتا ہوں تمہارا ہی سرکوش کلام ہوں بھائی ملے پر پابند تمہارا ہی سلام تم ہوئے ایک طاہرے آزاد صداوں میں اولو دوچھے لازہ زوٹوں کا ایک اچھاؤں میں اولو کچھوڑے فکر میں یہ نام مبارک تم کو یہ خواب اور یہ خواب ان کی نظر نہیں ہے یہ خواب اور یہ نام مبارک تم کو آئے گی اور یقیناً مگری آئے گی جب نئے خواب کی تابیر تابیر بھی مل جائے گی ایک مختصت ان حیاب نظریں